کل کا نیوز تھا چھے تاریک کا نیوز امریکی وائیو سینہ نے مسائل کے پرہار سے گرایا چین کا جاسوسی گوبارہ ہم لوگ چھے سات دنوں سے اس خبر پر نظر رکھے ہوئے تھے پر آپ تک لے کر نہیں آئے کیونکہ جب معاملہ سریس بنے گا تب تو آئیے سریس بن چکا ہے چائنہ نے ایسے تین چار گوبارے جو ہیں چھوڑ رکھے ہیں موسم کا پتہ لگانے کے لیے یا اور بھی کچھ باتیں ہوں اور یہ جو گوبارہ ہے گرم گیس کا گوبارہ ہے جس میں بہت سارے ینتر لگے ہوئے ہیں اور سائج بھی بہت بڑا ہے یہ گوبارہ دیکھتے ہیں ہم پیسفک اوشین کو پار کر کے امریکہ میں انٹری لیا پھر آگے چل کر کناڈا میں گیا پھر ہوا کی وجہ سے امریکہ کی آشمان میں آیا امریکہ کی سرکار کو پتہ چل گیا کہ چین کا گوبارہ ہے چین نے کلیر نہیں کہا کس لیے کیا ہے بول بولا کہ موسم کی جانکاری کے لیے بھیج رہا ہوں اور بولا کہ یہ تو اس کا ہائٹ بھی جو ہے پیسٹھ ہزار فٹ سی لیول سے ہے تو کسی ویمان کے ٹکرانے یا فائٹر پلین کے ٹکرانے کا کوئی سوال نہیں ہے ہمیں یاد رکھنا چاہئے جو یاتری ویمان ہے وہ اڑتا ہے سامان تہ سات کلومیٹر سے لے کے میکسیمم ایک گیارہ کلومیٹر کے ہائٹ پر فائٹر پلین جو ہے وہ ایک گیارہ کلومیٹر سے لے کر کے چودہ پندرہ زیادہ سولہ سترہ کلومیٹر کے ہائٹ تک اڑتا ہے کبھی سوپر سونک ویمان ہوا کرتا تھا کانکرڈ جو بریٹیش نے بنایا تھا وہ تو بہت پہلے ہی ختم کر دیا گیا بیس سال پہلے ہی وہ سوپر سونک جو پلین تھے وہ اڑتے تھے لگ بھگ اٹھارہ کلومیٹر کے ہائٹ پر تو جڑا دیکھئے میکسیمم جو رینج کوئی پکڑے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا رینج پکڑے گا بیس کلومیٹر کا کوئی بھی فائٹر پلین رینج پکڑے گا سی لیول سے بیس کلومیٹر اوپر تو بیس کلومیٹر اوپر کا سیدھا سا مطلب ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں بہت ہی ہائیلائٹیڈ تو یہ جو گوبارہ ہے ساٹھ سے پیسٹھ ہزار فٹ اوپر یعنی اس کا مطلب کیا ہے سیدھی سی اٹھارہ سے لے کے بیس کلومیٹر کے درمیان یہ اوپر اوڑ رہا ہے تو کوئی خطرہ تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے جاسوسی ہے کیا ہے اس کو لے کے سب ہی سرکاریں چنتت تھیں یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی دو تین گوبارے دیکھے گئے ہیں اس پہ نظر رکھی تھی اور بائیڈن سرکار نے کہا کسے اڑا دو تو لوگوں نے کہا سائنٹسٹ نے کہ ابھی اڑائیں گے تو جان مال کا سنکٹ ہو سکتا اسے ہم تٹیے پردیش میں اڑائیں گے تو جب وہ اٹلانٹک سی کے آس پاس پہنچا تب جو ہے اسے میسائل سے اڑا دیا گیا اب اس کے ملوے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اس ملوے پہ جو بھی انسٹرومنٹ سے اس کا ریسرچ ہوگا اس میں ہے کیا تو اور آگے بات پتا چلے گا تو ابھی یہ ایک ماملہ ایمپورٹنٹ ہو گیا اور اس سے جڑا ماملہ ہو گیا کس کی ہائٹ کیا تھی اور جنرل ہی ہمارا یاتری ویمان فائٹر پلین کس ہائٹ پہ اڑتا ہے یہ ساری نولیج ہونا جروری تھا آپ کے لیے تو دیکھا آپ نے چین کے سندگد جاسوسی گمبارے کو شنیوار کو بھارتی ہے سمین اصار مدھ راتری کے بعد ساؤتھ کیرولینہ سمدری تٹ کے پاس امریکی وائیو سینہ نے مسائل پرہار سے غیرہ دیا ٹھیک ہے چین نے امریکہ کی اس کاروائی پر ویرود جتایا ہے ٹھیک ہے جتاؤ اب آئیے سب سے پہلے 28 جنوری کو دکھا تھا یہ گمبارہ یعنی 28 جنوری کو یہ گمبارہ امریکہ کے علاسکہ میں دکھا پھر سمائے کے ساتھ 31 جنوری کو پھر امریکہ میں آ گیا بیچ میں کناڈا چلا گیا اور ہم جیسے کہے یہ گمبارہ آکاس میں 60 سے 65 ہزار فٹ کی اچائی پر اڑتا یعنی 18 کلومیٹر کی ہائٹ پر یہ اڑ رہا تھا ٹھیک ہے معلوم ہے اب اسے جو ہے AIMM ٹھیک ہے 9X سپرسونک مسائل F22 لڑاکو ویمان نے دا گی اور ایک ہی پرہار میں یہ گمبارہ نیچے آ گیا ملواز کا 4-5 کلومیٹر میں بکھر گیا اور اٹلانٹک مہا ساغر میں جا گیا اب ملوے کو اکتر کر کے گمبارے کے اپکرنوں کی جانچ ہو گیا اب اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انٹرنیشنل لاغ کیا کہتا ہے انٹرنیشنل لاغ دو چیزوں پر دھیان رکھے جتنے بھی دیش ہیں اور جو سمودری ان کا اگر چھتر ہے کنارہ ہے تو ان کے لینڈ سے 12 ناٹیکل مائل یہی کوئی 22 کلومیٹر تک کا سمندر اس دیش کا سمپربو حصہ ہوتا ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے اور آسمان تو جو دیش جہاں ہے وہ دیش اپنے اوپر کے آسمانی سیما میں انت تک جو ہے اس کا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انترکش تک نہیں ہو گیا تارے وارے نہیں ہو گیا یعنی جہاں تک کمرشل یوز ہوتا ہے فائٹر پلین اڑتا ہے گوبارے چھوڑے جاتے ہیں راکیٹ چھوڑے جاتے ہیں ایرو پلین اڑتا ہے تو وہ آسمان اس کا ہے ہاں کہیں بھی یہ اسپسٹ نہیں ہے کہ بھائی کہاں تک پورا ایٹموسفیر انترکش بھی یہ کہیں اسپسٹ نہیں ہے تو سم کو اپنی سرکشہ کی چنتہ ہوتی ہے تو یہ چیز ہے تو بائی لاؤ اس نے داگہ ہے نو ڈاؤٹ اب آئیے اس چیز کو دیکھئے آج کا نیوز پیپر میں یہ ڈیٹیل پھر آ گیا آج کے نیوز پیپر میں پھر یہ آیا گوبارہ پرکرن زیادہ نہ کھچے امریکہ ایسا کہہ رہا ہے چین کیا کہتا ہے انترہاستری ایک کانون اب ہم انترہاستری ایک کانون پر آ گئے انترہاستری ایک کانون جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو گوھر سے سنیے ہر دیش کی اپنی بھومی چھتر سے ٹویلو نوٹکل مائل تک یعنی بائیس کلومیٹر تک فیلے جل چھت پر سمپرب ہوتا اور نیانترن ہوتا ہے پرتیک دیش اپنے ہوایی چھتر میں کسی بھی دخل کو نیانترد کر سکتا ہے جس میں باننجک اور سرکاری ویمان دونوں شامل ہوں گے اب آئیے ہوایی چھتر کی اوپری سیما انترہاستری کانون میں ارس پسٹ کہیں دکھائی نہیں ہے کہ کہاں تک اس کا قبضہ ہوگا یا عام طور پر ادھکتم اچائی تک مانی جاتی ہے جس پر باننجک اور شین ویمان سنچالت ہوتے ہیں یعنی کمرشل فلائٹ اور ملٹری کا فلائٹ جو لگ بھگ پیتالیس ہزار فٹ لگ بھگ ساڑھیں تیرہ کلومیٹر کی اوچائی پر کام کرتے ہیں ہاں سوپر سونک کانکورڈ ویمان جب ہوا کرتا تھا تو اٹھارہ کلومیٹر کی اوچائی پر چلتا تھا اور چین کا یہ گبارہ ساٹھ ہزار فٹ کی اوچائی پر بھی آیا تھا تو اس کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ڈاگ دیا شکاگو سمیلن میں تیہ ہوئی کانون کی روپ ریکھا اب ہم کانون کی روپ ریکھا پر بات کریں تو اس کانون کی روپ ریکھا کو سمجھئے جان دیں گے شکاگو امریکہ کا ایک شہر ہے یہاں ایک سمیلن ہوا 1944 میں 2nd world war کے ٹائم میں اور سمیلن میں کانونی ڈھاچے تیہ کر دیئے گئے اور اس کانونی ڈھاچے کے تیت بات ہوئی کہ جو کسی دیش کے ہوایی چھتر میں پرویس کرنے کی انومتی دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک سیت یودھ کے دور میں امریکہ نے اپنا ایک air defense جو تیار کیا تھا جس کے تیار امریکی ہوایی چھتر میں پرویس کرنے والے سبھی ویمانوں کو اپنی پہچان بتانا اور یہی وجہ ہے کہ تائیوان میں جو اکثر گھس پیٹ کر لیتا ہے چائنا اپنے ویمانوں سے تو یہ معاملہ اُبھر کے آ جاتا ہے ایسے جل چھتر میں بھی ہوتا ہے جل چھتر میں بھی بہت کلیر کٹ situation دیا ہوا ہے اگر آپ کسی کے جل چھتر میں آئیں گے تو اگر آپ کے ship پہ اس دیش کا جھنڈا نہیں لگا ہے جہاں پہ یہ ship registration ہے تو آپ کو ستر کیا جائے اور پھر بھی نہیں رکھیں گے تو shoot کر دیا جائے گا اٹلی کے یاتریوں کا یہی حل کیا گیا تھا چلیے تو دیکھا بہت بڑی چیزیں میں نے آپ کو